السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دل نہیں لگتا نماز میں مزا نہیں آتا لطف نہیں آتا تو کہتے ہیں جی یعنی ہماری نماز بیکار ہو گئی نہ مزا آ رہا ہے نہ دل لگ رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے تو حضرت فرماتے ہیں حضرت گنگویر حمد اللہ علیہ کہ میں اس شخص کو مبارک بات دیتا ہوں میں اس شخص کو مبارک بات دیتا ہوں جسے ساری زندگی نماز میں مزا نہیں آیا اور پڑھتا رہا جسے ساری زندگی مزا نہ آیا لیکن پڑھتا رہا اس کو مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ اگر لذت آنے لگے نعمت تو ہے لطالہ کی لذت آنے لگے لیکن اس میں نفس کی مخالفت نہیں ہے سمجھنا جب مزا آ رہا ہے تو آدم لطف کے لئے پڑھ رہا ہے مزا کے لئے پڑھ رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ مشقت نہیں ہے نفس پر اور جب نفس پر مشقت ہے کہ بھئی کچھ بھی ہوگا پڑھوں گا مزا نہیں آرہا دل نہیں چاہرہ لیکن پڑھوں گا تو حضرت فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اگر نمازہ نہ آئے اور لیکن پڑھتا رہا ہے چھوڑے نہیں تو میں اس کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جنت کے دروازہ اس کے لئے کھلا ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کا بیان سنا ہے جیسے کہ مفتدہ کثمانی صاحب سے سوال پوچھا گیا ہے کہ دل اگر نماز میں دل نہ لگے تو کیا کرنا چاہیے جس پر مفتدہ کثمانی صاحب میں بہترین بیان کیا ہے دوستو کہ اس نے ایک بزر کا نام لیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کی لئے جو کہ نماز میں دل نہیں لگتا ان کا لیکن پھر بھی نماز پڑتے ہیں تو دوستو اگر تھوڑا سا سوچا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے اگر کسی کا نماز میں دل نہیں لگتا ہے اور وہ روزانہ پاندھ وقت کی باوزو صحیح طریقے سے بلکل اللہ تعالیٰ سے سکون کے ساتھ وہ کڑا ہو کر نماز پڑتا ہے لیکن اس کا دل نہیں لگتا ہے پھر وہ نماز پڑتا ہے جن کو تو سکون ملتا ہے وہ تو لطف کے لئے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے سکون اپنے سکون کے لئے وہ نماز پڑتے ہیں لیکن جن کو نماز میں سکون نہیں ملتا وہ پھر بھی نماز پڑتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے دوستو بہت زیادہ بہت بڑی بات ہے تو اس طرح جو لوگ ہیں جن کو نماز میں سکون نہیں ملتا ہے وہ پھر بھی نماز پڑتے ہیں دوستو آپ لوگ کے لئے جو ہے وہ ایک بہت بڑی بات ہے اور طلبی اس پر بہت خوش ہوتا ہے دوستو کہ اگر آپ روزانہ جو ہے مسجد میں آوگے حاضری دوگے اگر آپ سے اللہ ناراض ہے یا کچھ بھی ہے لیکن آپ لوگ روزانہ کسی کا دروازہ کٹ کٹ آتے ہو وہاں اس کے سامنے بیٹھ کر وہاں اس کے سامنے دعا مانتے ہو اس اپنی آزی اختیار کر لیتے ہو تو ایک نہ دن جو ایک نہ ایک دن آپ کا رفت آپ کا سن لے گا اور آپ کی جتنے بھی جائز حاضر ہے وہ اللہ تعالیٰ پورے کر دے گا لیکن دوستو ہمیں حاضری جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم لیکن اپنے ٹائم پر دینی چاہیے جیسے کہ پان جوکت کی نماز ہے ہمیں ڈیلی جو ہے پان جوکت کے خوبصورت طریقے سے وضو بنا کر نماز کرنا چاہیے اور نماز دوستو ایسے پڑھنا چاہیے جیسے کہ ایک بوڑا اور ضعیف جو ہے وہ نماز پڑھ لاؤ رکو میں سجدے میں یا ہر ایک چیز میں بہت آرام سے سکون سے ہر ایک چیز کرنی چاہیے تاکہ ہمیں ہمارے دوز کو سکون ملچے اگر ہمیں سکون نماز بنی پڑے گا ہمارے نماز کو جو ہے وہ ایک گلے کپڑے میں لپیٹ کر اوپر جائے گا اور ٹائرک لی ہم پر ہی آئے گا دوستو ایسے نہیں ہے نماز پسارے پانچی جو ہے ومنٹ رکھتے ہیں یا دس کر لے یا پندر کر لے دنیا کے کاموں میں ہمارے پاس ٹائم تو ہوتا ہے وہ کنٹے نہیں ملکہ ان کے پاس دن ہوتے ہیں دنوں میں جو ہے ہم کام کرتے ہیں لیکن نماز کے پانچی دس پاندرہ منٹ بیچ میں آتا گئے کہ یہ ہم نکال نہیں سکتے ہیں ہم نے اللہ کے ساتھ جباتے کرتے ہیں ہم یہ نکال نہیں سکتے ہیں تو دوستو اپنے رب کے ساتھ جباتے ہیں وہ بہت آرام ہو سکون اس سے لطف ہوتا ہے دوستو کہ میں اللہ کے ساتھ جو نماز نماز کر رہا ہوں کیا میں کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں تو ہر ایک نفاظ سے آپ ایسے بولیں آپ ایسے تحلص بولیں کہ وہ آپ کو بھی مذہ دیں اور آپ کی نماز بھی ہو جو ہے وہ بسورت ہو جائے رب سے امیر قطعہ کے ویڈو آپ پچھلے گئے ہوگی اگر ویڈیو چلی لی نہیں ہو تو اپنے قیمتے رہے ہیں مہستر زیادہ شکر کریں مسلام